کل ہم نے آپ کو کرنال کے بجیدہ گاؤں کے اکیس سال کے نوجوان یوک کی خبر دکھائی تھی کیوہ دو دن سے لا پتا تھا لیکن ہموں کو بتانا چاہیں گے کہ کل بیتی دیر شام جو ہے اس یوک کا جو شو تھا وہ پچولیا گاؤں کے پاس نہر سے جو ہے برامت کر لیا جاتا ہے پہلے کڑنپ کیا جاتا ہے پھر اس کی ہتیا کر دی جاتی ہے بہت ہی گمبیر ماملہ ہے اور اب اس کے شو کو پوسٹ مارٹم کے لیے کرنال کے سرکاری ہسپیڈل میں لے کر آیا گیا ہے ان کے تمام پریوار کے لوگ یہاں پر موقع پر پہنچے ہوئے ہیں گاؤں کے تمام لوگ موقع پر پہنچے ہوئے ہیں دو لوگوں کے خلاف جو ہے پہلے ہی اروپ لگائے گئے تھے جن کے خلاف ماملہ درج ہو گیا تھا جس میں ایک پولیس کرمچاری جو نروکھڑی گاؤں کا رہنے والا ہے اور ایک بجیدہ گاؤں کا رہنے والا ہے ان کے خلاف کیا کچھ کاروائی ہوتی ہے اس بارے میں باتشت کرتے ہیں ہم کیا کچھ بتانا چاہیں گے دو لوگوں کے نام آئے ہیں کون کون لوگ ہیں اور کیا کچھ بتانا چاہیں گے ایک گاؤں کا ہی لڑکا ہے اور ایک گاؤں کا بجیدہ گاؤں کا جات برادری کا جمعی ہے جو کی نروکھڑی گا ہے اور اسی کی ہی موقع پر موٹر سائیکل برامد ہوئی ہے اور ہم پرشاشن نے ہمیں ترشیم کمبو جن اچھا کوپریٹ کرا ہمیں لڑکا ڈھونڈ کے دیا سارے کام کرے لیکن ہم پرشاشن کے دوارہ میڈیا کے دوارہ یہ جاننا چاہتے ہیں بھی ہمارے لڑکے کے ساتھ کیا رنجز تھی وہ لڑکا بہت ہی سرلسہ بھاو کا تھا بہت ہی سریف لڑکا تھا کوئی دوسمنی کوئی رنجز کسی پرکار کی نہیں تھی ان کی گاؤں میں بھی کسی لوگوں کے شات نہیں تھی پبلک بہت چلتی ہے سڑکوں پہ دنیا جا رہی تھی لیکن اسی لڑکے کو کیوں کیڈنیپ کریا گیا میری پرشاشن سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمیں یہ بتاؤ بھی اسی لڑکے کو کیوں کیڈنیپ کریا گیا ڈیڈ بوڈی کہا ملی ہے ڈیڈ بوڈی مونک پیچولیا ہیڈک پہ ملی ہے ڈیڈ بوڈی سے کاروائی چاہیں گے باپ کاروائی یہ چاہیں گے سر ان کا پولیس ریمانڈ ہو پولیس ریمانڈ میں وہ بتائے بھی اس لڑکے کے ساتھ کیا دوسمنی تھی بھی انہوں نے اتنا مجبور ہونا پڑا بھی اس کو موت کے گھاٹ اتارا گیا پولیس والا کون ہے اس میں جو ہے پولیس والا سر سندیپ ہے جی سندیپ نرو کھیڑی کا ہے اور بجیدہ گاؤں کا جمعی ہے آپ کہہ رہے ہیں اس کو بچایا جا رہا ہے اس کو بچایا نہیں سر کل جیسے کی ہمیں آئیو صاحب نے یہ کہا گیا تھا بھی وہ بائک پہ بیٹھا تھا اور وہ بائک پہ بیٹھا تھا اور اس نے دوسرے نے دھکا دیا سر جب بائک پولیس والے کی تھی پولیس والا لے کے گیا ہے تو اسے کیوں بچایا جا رہا ہے سر مین تو آرہو پی وہی ہے نا تو ہم یہ چاہتے ہیں بھی جو کاروائی ہو کاروائی کرے اور ان کا سی آئی اے میں ریمانڈ اتارا جائے منجو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طور پر پریوار کے تمام لوگ گاؤں کے تمام لوگ یہاں پر موقع پر پہنچے ہوئے ہیں کہ ہم نے کوکل دکھایا تھا کہ اکیس سال کا بیس سے اکیس سال کا جو نوجوان یوگ تھا جس کا نام روتاز تھا وہ جو ہے سندگس پرسیتیوں میں لاپتہ ہو جاتا ہے لیکن چب سی سی ٹی بھی فوٹے سنگھا لی جاتی ہے تو گاؤں کا ایک یوگ دوسرا نڑو کھیڑی گاؤں کا جو پولیس کرمچاری ہے وہ اس کو بائک کے بیچ میں بٹھا کر جو ہے لے کر جا رہے تھے لیکن آخر کار اچانک ایسا کیا ہوا اس کو بیچ میں بٹھا کر اس کو لے کر جا رہا ہے یہ لائیو سی سی ٹی وی تصویروں کی آپ فوٹو دیکھ سکتے ہیں اور ہماری آپ سبی سے اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جادہ سے جادہ جرور شیئر کیجئے کہ آپ پریوار کے لوگ ہیں آپ بتائیں روتاز کب جو ہے لاپتہ ہوا تھا اور کہاں سے کہاں جا رہا تھا جی میرے نام جگندر ہے میں لڑکے کا چاچہ روتاز تھا اور روتاز کو پرسو سوبے سڑھے چھے بجے ان دونوں لڑکوں نے جو لڑکا پولیس والا وہ بائک چلا رہا تھا اور انہوں نے دھکے سے جبران اس کو بائک پر بٹھایا ہم نے اس کو دیکھ لیا دیکھنے کے بعد ہم نے ان کو پیچھا کیا پیچھا کر کے وہ جیسے ہم نے دو تین منٹ لگے وہ دوسری سائیڈ راستہ کاٹ گئے ہیں اس کے بعد ہم نے ہماری دکان پر وہاں پر کیمرا لگایا ہے سی سی ٹی وی کیمرا اس کی فوٹیج نکال لیا پھر ہم نے گھوگڑیپور روڈ کے اوپر وہاں پر دکان ہے اس کا سی سی ٹی وی کی فوٹیج نکال لیا جو لڑکے کو لے کے جا رہے ہیں اور یہ سی سی ٹی وی کی فوٹیج ہمارے پاس ہے اس کی فوٹو ہے اس کے بعد وہ جبران اس کو لے کے گئے نہر پہ لے کے گئے اس کے ساتھ مارپٹ کی گئی ہے ہمارے بچے کے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا جس کی کسی کے پریوار میں کسی کے ساتھ کوئی رنجیس نہیں تھی ان لوگوں نے ایسا کیوں کیا ان لوگوں کا دوبارہ سے پولیس میں ریمانڈ ہونا چاہیے سی آئیے میں ریمانڈ ہونا چاہیے اور ہمیں اپنا انصاف چاہیے بلکل انصاف کی معاملہ درج ہو گیا پرساسنے ہمارا ترسیم جی نے ہمارا ساتھ دیا گرفتار ہم نے خود ان لڑکوں کو پکڑا ہے اور ہم نے پولیس کے حوالے کیا کوئی رنجیس نہیں تھی سر کسی پرکار کی کوئی رنجیس نہیں تھی ہم نے خود پکڑا ہے ہم لوگ بیس لوگ پچاس لوگ ہم دھوڑے ہیں جنگلوں میں ہم نے ڈھونڈا ہے لیکن جب ترسیم جی نے یہ معاملہ سی آئیے کو کل دیا ہے اس کے بعد انہوں نے سی آئیے میں قبول کیا ہے قبول کر لیا ہے ان دونوں نے کہ ہم دونوں اس کو وہاں پہ نہر پہ لے کے گئے تھے اس کے ساتھ مارپٹ کیا ہے اور بہت زیادہ مارپٹ کرنے کے بعد اس کو نہر میں دھکا دے دیا ہے اس کے بعد ہمارے تیس چالیس لوگ وہاں نہر پہ گئے ہیں کل شام کو جب وہاں پہ چار بجے ہم نے ڈیڈ بوڑی کو دیکھا اس کے بعد اس کو نکالا تو پولیس پرساسن ساتھ دے رہا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں ہمیں انصاف چاہیے اور اگر کوئی ہمارے بیچ میں یا پولیس پرساسن میں کوئی بھی کسی ایک کو کسی ایک کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ دھوکہ کرتا ہے یا کوئی کہتا ہے کہ اس کا کم ہے اس کا دوست کم ہے یا اس کا زیادہ ہے اس میں سب سے زیادہ دوست اس پولیس والے کا ہے جس کا بیلٹ نمبر آٹھ سو پچاس ہے جو میں نے پتہ کر آیا ہے جس کے آج پنچکولہ ڈیوٹی تھی اور اس کو ڈیوٹی پہ جانا تھا اس کی بائک جو ہم نے برامت کی وہ پولیس پرساسن کو دے دی ہے اس کی بائک میں سے نسیلے کیپسول ملے ہیں اور پتہ چلا ہے کہ اس نے بہت زیادہ ڈرنک کی ہوئی تھی ان دونوں نے ہمارے بچے نے کہا کہ جو بلکل سیدھا سادھا سکول میں جاتا تھا تھا اپنے پتہ کی وہ چہے دینے گیا تھا ایسا کیوں ان کا ریمانڈی اس لیے انہوں نے چہے کی اس سے پہلے بھی انہوں نے بہت اپراد کیے ہوں گے کسی اور کے ماں باپ کے بچہ بھی انہوں نے چھنا ہوگا اور اگر ان کو دوشیوں کو چھوڑا گیا تو یہ آج کے بعد بھی یہی کام کریں گے تو ہمیں پرساسن سے اور میڈیا سے یہ پوری امید لگاتے ہیں ہم کہ ہمیں انصاف چاہیے اور ان لوگوں کو 302 کے تحت جتنی بھی ان پیدھارہ لگتی ہے ان کو عمر قید کی سجا ہونی چاہیے آپ بتائیں روتاس کی حتیہ اور کیڑنیپنگ کیوں کی گئی ہے کوئی رنجیس تھی ہے کوئی رنجیس نہیں ہے کوئی کسے لڑائے نہیں ہے دو لڑکے ہیں جی ایک سندیپا جو نروکھیڑی کا ہے اور ایک جی سنیل جی وہ ایک سر پنس تھی ماری اسوک کی اسوک جو مطلب کی وہ اٹھا کے لے گئے تھے اس کو جی جیسے ہم کو پتا لگا تھا بھی لڑکے کو اٹھا کے لے گئے ہیں ہم نے چاند بھی نے کی سارا کچھ کیا اس دن دس بجے ہم نے جی وہ جو چیار دو لڑکے تھے ہم نے ان کو پکڑا پکڑنے کے بعد جی ان سے پوچھا جی انہوں نے کچھ نہیں بتایا پوچھنے کے بعد ان کو جی پولیس میں دیا جی پولیس میں دینے کے بعد لڑکے ہوں نے پوچھنے کے بعد جی جو سارا ہے میں نے کول دیا اس کو وہاں پہ لے کے جائیں گے اس دن رات کو جی سی ای سینٹر میں لے کے نہیں گئے ان لوگوں کو تو جی وہ تو ٹھیک ہے لیکن وہ لے کے نہیں جی انہوں نے رکھا کہا ان کو جی کی پولیس میں رکھنے سکتے اپنا پاس جی اور دوسری بات جی اگلے دن جب پورا گاؤں تھانے میں گیا جی اس کے بعد انہوں نے گاؤں بڑا دعا تب وہ جا کے جس کو ہمیں چاہیے دنوں کو دنوں کو برابر سجا ہوں چاہیے دنوں کی جی ٹھیک آجی یہ نہیں ہے جی کوئی ایک پہ ڈال رہا جی دنوں کو برابر سجا ہو جی اور سخت سے سخت کاروائی ہو جی مارک تو سخت سے سخت کاروائی کی مانگ جو ہے تمام پریوار کے لوگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پریوار کے لوگوں نے جہاں پہلے کڈ نیپنگ کا معاملہ درس کرایا تھا لیکن کسی طرح کی کوئی کاروائی ہوتی ہے اروپیوں کے حراست ملیا جاتا ہے لیکن کل جانکاری ملتی ہے کہ پچولیا گاؤں کے پاس نہر سے جو ہے اس یووک کا روتاس جس کا نام ہے اکیس سال جس کی عمر ہے اس کا شب جو ہے برامت کر لیا جاتا ہے تو پولیس کے جان شدکاری بھی موقع پر پہنچے ہوئے ہیں ان سے بھی ہم بادشت کرتے ہیں کہ کیا کچھ پورا معاملہ ہے اس سمیہ آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں پہلے بتایا کہ اس کا شب جو ہے برامت کر لیا گیا اور اس سمیہ جو ہے جان شدکاری ہمارے ساتھ موجود ہیں ہری کشن جی کیا کچھ بتانا چاہیں گے دو دن پہلے ہی معاملہ حالہ کی درس کر لیا گیا تھا جیسی پریوار کے لوگوں نے آپ کو شکایت دی کیڈنیپنگ کا معاملہ درس کر لیا گیا تھا اور دو لوگوں کے حراست میں ملے لیا گیا تھا کب آپ کو جانکاری ملی کہ اس کا شب کہاں سے برامت ہوا اور اب کیا کاروائی کی جاری ہے آپ دن میں سے پتلا گیا تھا بھائے آپ دن میں بوڑی گریئے ہیں وہاں گکشن کے گاؤں کے پاس یہ بوڑی ملی ہے وہ سوڈیم کروا جا تھا تتیس داری ہے تو صرف مون دو لوگ تھے جن کے اوپر شک تھائی ہے ایک سنیل ہے گاؤں پچیدے کا ایک سندیپ ہے گاؤں نے مکھیڑی کا تو پولیس میں بھی ہے صرف سندیپ جو سندیپ میں ہے وہ پولیس میں ہے ہاں ملوم ہویا ہے پولیس میں تو دھکا وغیرہ دیا کچھ کھا پی رہے دیا کیا پتا دھلا دیا یہ پتا دھلا دیا دھکا وغیرہ دیا تو اب کیا کاروائی کی جائے گی تر جو بیس تکتیس داری ہے تین سو دو کا ماملہ دیتا ہے جی سب ابھی ارشت نہیں کیا تکتیس داری ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جانچ ادھکاری ہیں جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ ماملہ درج کر لیا گیا ہے کھر نیپنگ کا ماملہ پہلے ہی درست تھا اب دھارہ تین سو دو کے تحت جو ہے دونوں لوگوں کے خلاف ماملہ درج کر لیا گیا ہے جس میں سے ایک سکس جو بجیدہ گاؤں کا رہنے والا ہے جبکہ دوسرا سکس جو ہے نرو کھیڑی کا رہنے والا بتایا جا رہا ہے جو پولیس کا رمچاری بھی ہے لیکن آخر کار ایسا کیا ہوا ہوگا کہ دونوں لوگوں نے جو روتاس ہے اکیس سال جس کی عمر ہے اس کو بائیک پر بٹھایا اس کو نہر پر لے کر گئے اس کو دھکا دیا یہ تو بہرحال پولیس انویسٹیکیشن کرے گی اس کے بعد ہی جو ہے پتا چل پائے گا کہ آخر کار اس معاملے کے پیچھے کیا کچھ سچائی ہے کیا کچھ معاملہ ہے بہرحال پولیس ابھی پہلو کو لے کر معاملے کی چھانبین کر رہی ہے تمام بجیدہ گاؤں کے جو لوگ ہیں وہ کلپنا چاولہ سرکاری ہوسپیٹر کے ڈیڈہ ہوس میں پہنچے ہوئے ہیں اور روتاس کا جو ہے پوست مارٹم کروایا جا رہا ہے اور ہماری آپ سبی سے اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جارہ سے جارہ شیئر ضرور کریں کامل مدہ کرنال بیکنگ نیوز کرنال